آپ صحیح مانے میں آپ سوچئے کہ لالو پرساجادوں کو تنگ کیا جا رہا ہے کی نہیں لیکن ایک طرف اسی کیس میں کئی لوگ تھے ایک طرف ان کو جیلہ دوسرے کو بیل یہ کیسا قانون ہے ہم کو سمجھ بات نہیں دیئے بیہار بیدان سبب بجٹ ستکاز تیسرا دن ہے ایسے میں جو بیپکس ہے وہ لگاتار بیہار سرکار پر حملہ بر ہے آپ کو بتا دوں کہ کل بیہار کے اکمکھ منتری سبت منتری تارکیسور پرساد نے بیہار کا بجٹ پیش کیا تھا حالکہ نیتا پرتبکس تیس بھی آدم نے سیدھے طور پر اس بجٹ کو بتایا کہ بجٹ میں ایسا کچھ نہیں ہے جس سے بیہار کا بکاس ہو بجٹ کے نام پہ صرف ڈھونگ کیا گیا ہے وہیں دوسری طرف آز راجت نیتا بھائی بریندر نے بھی کڑارا جواب دیا ہے بیہار سرکار کو اور کہا ہے کہ بجٹ میں ایسا کچھ دیکھنے کو نہیں ملا بجٹ میں نہ ہی سکشا کی بات کی گئی سپ اور سپ دیش کے پردھان منتری نریند موڈی کا گنگایا گیا کیا کچھ کہہ رہے ہیں بھائی بریندر آئیے سن لیتے ہیں اسی سب باتوں کو لے کر یہ ہمیشہ مجاک میں ساری باتوں کو لگی ہے لوٹ میں ایک کمڑی اوڑ کے پی رہے ہیں لوگ گھیوں پتہ دیکھاڑیوں سے بھی کمڑی اوڑ کے گھی پی رہے ہیں اور مانین مکمنتری اور ان کے منتری لوگ بھی سرکار بھی کمڑی اوڑ کر گھی پی رہی ہے جنتہ کے گاڑی کمائی کو لوٹنے کا کام کر رہی ہے کہیں سرزمین پر کام نہیں دیکھائی دے رہا ہے آپ کیول کہتے ہیں کہ پانچ گھنٹے میں چھ گھنٹے میں بیہار کے کسی کونے سے کسی کونے میں جایا جا سکتا ہے آپ جائیے دیہاد کے روڈوں میں وہ روڈ کہاں ہے کیسے بنا ہوا ہے یہ کہیں نیشنل ہائیوے سے لے کر سارے جگہ آپ جائیے کہیں کوئی روڈ طریقے کا نہیں ہے اور بیہار کے لوگ کو یہ کیول مرک بنا رہے ہیں اور یہ جب آتی ہے سمیہ چناؤ کا تو بیک ورڈ فار ورڈ جات پات اونچ نیچ یہ اس اس دیٹ آپ سب جانتے ہیں آپ جانتے ہیں آدھرنیے لالو پرساجادو آپ سب ہی پترکار ہیں آپ صحیح مانے میں آپ سوچئے کہ لالو پرساجادو کو تنگ کیا جا رہا ہے کی نہیں ان کو جب آدھے سے زیادہ سجا وہ پا لیے ہیں کٹ لیے ہیں تو ان کو بیل ملنا چاہیے اور میڈیکل گراؤن پر بھی بیل ملنا چاہیے لیکن ایک طرف اسی کیس میں کئی لوگ تھے ایک طرف ان کو جیلہ دوسرے کو بیل یہ کیسا قانون ہے ہم کو سمجھ بات نہیں رہیے یہ دیش کا جو لوگ تنٹر ہے چار اصطم ہے چاروں اصطم دھست ہوتا جا رہا ہے دیش کے لیے بہت خطرہ ہے چنتنیے بھی سے ہے آپ سب ہی کو ہم کو چنتا کرنا چاہیے تو آپ نے سنا سیدھے طور پر بھائی بریندر کا کہنا تھا کہ بجٹ سے ایسا کچھ نہیں ہے وہیں دوسری طرف انہوں نے لالو پرساجادو کی رہائی کو بھی لے کے بولا کہ جس طریقے سے لالو پرساجادو کو پرشان کیا جا رہا ہے اور جو لوگ تنٹر کا جو چاروں اصطم ہے وہ پوری طرح سے دھست کیا جا رہا ہے اور یہ کافی چنتا جنگ بات ہے اب دیکھنے والی بات ہے کہ بھائی بریندر کی اس بیان کے بعد کیا کچھ پلٹوار ستہ پکس کے طرف سے آتا ہے سہی تمام اپ ڈیٹس لائی بیہار دیتے رہے گا لائی بیہار یوٹیوب پر سبسکرائب اور فیس بک پر لائک ضرور کریں